تو آج عمران خان نے پہلی بار یہ راز سب کے سامنے رکھا کہ ان کے دفتر سے سائفر کیسے اور کس نے چورایا تھا یہ وہ لمحہ تھا جب جج صاحب نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو کہا کہ میری طرف دیکھیں میں آپ کو دس دس سال قید کی سزا سناتا ہوں یہ کہتے ہوئے جج صاحب وہاں سے چلے گئے لیکن عمران خان دیر تک ہزتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالکادر کا سلام گزشتہ رات دیر تک اڈیالہ جیل میں جنگی بنیادوں پر چلائی گئی کاروائی کے بارے میں میں پچھلی رات ویلوگ کر چکا ہوں آپ نے سن بھی لیا ہوگا لیکن اس کے صرف آٹھ گھنٹے کے بعد صرف آٹھ گھنٹے کے بعد یعنی آج صبح نو بجے دوبارہ عدالت لگائی گئی اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس سائفر کیس میں دس دس سال قید کی سزا سنا دی گئی جسے ہر سطح پر جھٹلایا جاتا رہا اور کہا گیا کہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں سائفر کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اور کچھ صحافیوں کے بارے میں جنہوں نے یہ دعوے کر رکھے تھے کہ اگر یہ کاغذ کا ٹھکڑا سائفر ہوا تو وہ صحافت چھوڑ دیں گے ان کے بارے میں اب کیا کہے بندہ ٹھیک ہے آپ کو عمران خان اچھے نہیں لگتے آپ خوشی منائیں اس فیصلے کے اوپر لیکن کم از کم آج کے دن آپ کو اپنے ورڈز کے اوپر صحافت چھوڑ دینی چاہیے آج بڑی عجیب و قریب سی صورتحال تھی آج کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتانی ہے میں نے ایک ایک چیز کے کیا ہوا سٹیپ بائی سٹیپ کیونکہ میں ویلوگ تھوڑا لیٹی شروع کر رہا ہوں اس لیے تاکہ پوری ایکوریٹ انفورمیشن ہی کٹھی کر لوں صورتحال اس لیے بھی دلچسپ تھی کہ ایک طرف عمران خان کے وکلا ہائی کورٹ پہنچے تھے کہ کسی طرح سے فیصلہ آنے سے پہلے پہلے وہ اس کاروائی کو چیلنج کر سکیں جو کل رات اور پرسوں ہوئی مطلب ہنگامی بنیادوں پر گواہوں کے بیان ریکارڈ ہوئے تو وہ اس کاروائی کو عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے پوری رات پہلے تو وہ اڈیالہ جیل میں موجود رہے دیر رات تک پھر واپس آئے پھر انہوں نے ڈاکومنٹیشن یا جو درخواست کی تیاری کا کام کرنا ہوتا ہے وہ کی صبح ہنگامی بنیادوں پر وہ پہنچے اسلامباد ہائی کورٹ کے درخواست سماعت کے لیے مقرر کروائیں کوئی ہنگامی سماعت ہو سکے اس کی لیکن دوسری جانب اڈیالہ جیل میں اتنی ہی تیزی تھی اور فیصلہ سنانے میں جلدی تھی کہ اس سے پہلے کہ کہیں اسلامباد ہائی کورٹ کا کوئی ڈسیزن آئے یا کوئی پھر سے سٹے آرڈر ہو جائے اس سے پہلے پہلے ڈسیزن آناؤنس ہونا تھا اور وہ ہو گیا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے اس کاروائی کو چیلنج تو کر دیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ کامیاب بھی ہو گئے کہ چیلنج کر دیا جائے لیکن سماعت ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے سزا کا اعلان ہو گیا تو اس لیے جو آج درخواست چیلنج کی گئی وہ فیلحال تو غیر محصر ہو گئی کیونکہ اب سزا ہو چکی ہے تو اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے یا عمران خان کو ریلیف دلانے کے لیے کیا کرنا ہوگا ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتا ہوں کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آریف الوی کے پاس کوئی کارڈ ہے کیا وہ عمران خان صاحب کو بچا سکتے ہیں اس سزا سے وہ بھی ڈیٹیل آپ کو بتانی ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ اس سزا پر عمل درامت نہیں ہو سکتا سزا سنانا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں بظاہر آٹھ فروری سے پہلے اس سزا کا مقصد یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ووٹر جو ہے وہ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائے اگر تو یہ فیصلہ اس نیت سے ہوا کہ ووٹر کے اوپر کوئی اثر پڑے تو مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ الٹا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس سے تو ووٹر اور زیادہ چارج ہوگا فرسٹریٹ ہو کے کیونکہ پارٹی نے بھی ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ باہر نکل کے کوئی توڑ پھوڑ یا کوئی کچھ نہیں کرنا پورامد رہنا ہے اور جتنا غصہ ہے جو کچھ بھی ہے وہ بیلٹ پیپر کے ذریعے نکالیں تو آپ لوگ بتائیے کہ اس فیصلے سے مایوسی تو زاری بات ہے لوگوں کو ہوتی ہے لیکن کیا آپ ووٹ ڈالنے نہیں نکلیں گے یا آپ بیٹھے رہیں گے یہ سوچ کے کہ آپ تو سزا ہوگی عمران خان کو پارٹی ختم ہوگی کھیل ختم ہوگیا تو آپ کچھ بھی نہیں تو ووٹ تو ڈالنا پڑے گا آپ کو اور ہر حال میں ڈالنا پڑے گا آپ تو اور زیادہ لوگوں کو کوشش کرنی ہوگی ووٹ ڈالنے کی اینیویز اب آ جاتے ہیں ذرا آج کی کاروائی کے حوالے سے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا جو فیلحال بہت سارے قانونی ماہرین کی نظر میں عمل رامد کے قابل نہیں ہے اگر میرٹ پر سزا دینا مقصود ہوتا تو شاید پہلے قانونی تقاضے جو ہے وہ پورے کیے جاتے تاکہ عمران خان کے وکلا اگر اس کو چیلنج بھی کریں تو ان کو ریلیف نہ مل سکے اس لیے سارے قانونی تقاضے پورے کر دیے جائے اس میں کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگنا تھا میکسیمم دس دن لگ جاتے بیس دن اور لگ جاتے لیکن یہ فیصلہ خود بتا رہا ہے کہ وہ وقتی طور پر تو عمران خان صاحب کے خلاف گیا لیکن بے شمار قانونی نکائز کے باعث یہ ریورس ہو کر عمران خان کے حق میں جائے گا اب عمران خان کے پاس کیا آپشن ہے یہ فیصلہ کب تک ریورس ہو سکے گا عارف علوی صاحب کیا کر سکتے ہیں سزا معافی کے حوالے سے اور عمران خان اور ان کی پوری پی ٹی آئی کی عادت ان کی بہنوں کا آپ کے لیے کیا پیغام ہے اس سب کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے ذرا جیل کی کاروائی جان لیں کیونکہ جس وقت عمران خان کو دس سال قید کی سزا سنائی گئی تو فیصلے کے بعد وہ کافی دیر مسکراتے رہے آج جب سماعت شروع ہوئی تو آغاز پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دفعہ 342 کا ایک سوال نامہ دیا گیا جو کہ فیصلے سے پہلے آخری ایک رسمی کاروائی سی ہوتی ہے عمران خان کی جانب سے پہلے اپنا 342 کا جو بیان تھا وہ عدالت میں ریکارڈ کرائے گیا اور انہوں نے بتایا کہ سائفر ان کے دفتر سے کیسے چوری ہوا عمران خان بتاتے ہیں کہ سائفر وزیراعظم آفیس میں تھا سیکیورٹی کی ذمہ داری ملیٹری سیکریٹری پرینسپل سیکریٹری اور سیکریٹری پروٹوکول پر آتی ہے جو وزیراعظم ہاؤس کو یا اس کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں میرے ساڑھے تین سال کے دوران یہ واحد ڈاکومنٹ ہے جو وزیراعظم آفیس سے میسنگ ہوا یہ عمران خان سائفر کے حوالے سے آج اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے ساڑھے تین سالہ دور اقتدار میں پہلا موقع تھا کہ ان کے دفتر سے کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہوا وہ بتاتے ہیں کہ سائفر مسنگ ہونے پر میں نے ملیٹری سیکریٹری سے کہا کہ انکوائری کی جائے اور یہ وہ واحد موقع تھا جب میں ملیٹری سیکریٹری سے ناراض بھی ہوا پھر عمران خان نے بتایا کہ میرے ماتحت ایک سرکاری افسر نے سائفر چوری کیا انہوں نے اس کا نام وغیرہ ڈیزگنیشن بھی بتائی انہوں نے کہا کہ میں نے تحقیقات کا کہا تو ملیٹری سیکریٹری نے انکوائری کے بعد بتایا کہ سائفر کے حوالے سے کوئی کلو نہیں مل سکا پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک وزیراعظم کو منتخب سازش کے ذریعے ہٹایا گیا اور میں نے جلسے میں کسی ملکہ نام نہیں لیا اور الفاظ کا بھی بہت محتاط چناؤ کیا اور جو میں نے پیپر لہرائیا وہ سائفر نہیں تھا اس کی پیرافریزڈ کوپی تھی جس کا مقصد پیغام دینا تھا کہ اگر یہ سازش کامیاب ہوئی تو پلان ایکسپوز کر دیا جائے گا جواب میں جائج صاحب نے پوچھا خان صاحب آپ سے آسان سا سوال ہے کہ سائفر کہاں ہے عمران خان بولے وہی میں نے اپنے بیان میں آپ کو بتایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ سائفر میرے دفتر میں تھا لیکن اسے وہاں سے غائب کر دیا گیا تو اب وہ کہاں ہیں مجھے معلوم نہیں ہے یہ وہ لمحہ تھا جب جائج صاحب نے کہا خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب جارہ میری طرف دیکھیں میں آپ کو دس دس سال قید کی سزا سناتا ہوں یہ سزا شاہ محمود قریشی کی جانب سے بیان ریکارڈ کرانے سے کبل ہی سنا دی گئی یعنی ابھی عمران خان صاحب کا بیان ہو رہا تھا شاہ محمود قریشی کا باقی تھا تو آپ دیکھیں کہ کتنے اس میں قانونی نقائص جو ہیں وہ چھوڑے گئے ہیں فیصلہ سنانے کے بعد جو جج ابو الاسنات زلکرنین ہے وہ عدالت سے اٹھ کر فوراں چلے گئے اور جو وہاں پر موجود لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کافی دیر تک مسکراتے رہے اور وہ تنزیہ انداز میں بھی مسکراتے رہے کہ یہ حالات ہے اس طرح سے فیصلہ اور یہ قانون پر عمل نہ رہی ہے شاہ محمود قریشی احتجاج بھی کرتے رہے کچھ دیر تک اطلاع ایسی آئی انہوں نے کہا کہ میرا تو بیان ہی ریکارڈ نہیں ہوا تو کیسے فیصلہ پہلے سنا دیا لیکن تب تک جائج صاحب جو ہیں وہ جا چکے تھے جو بھی غیر جانبدار نکتہ نظر رکھنے والے صافی ہیں یا قانون دان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی سخت سزا بغیر قانونی تقاضے پورے کیے آپ دے ہی نہیں سکتے اس لیے جب بھی اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا یہ فیصلہ اڑ جائے گا لیکن اس میں بھی کم از کم ڈیڑھ مہینے کا وقت لگ سکتا ہے جیسے توشہ خانہ کیس میں لگا تھا سزا سنا کے دلاور صاحب تو چلے گئے لیکن اس کو ریورس ہوتے 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 ابھی مکمل فیصلہ بھی ریورس نہیں ہوا صرف سزا موطل ہوتے ہوتے ابھی اچھا ہوتا ٹائم لگیا اور وہ بھی اس لیے جلدی موطل ہو گئی تھی کہ بندیال صاحب کا اوپر سے آرڈر تھا انہوں نے کہا کہ مطلب کہ ایک طرح سے وہ بیٹھے ہوئے تھے پی ٹائی کے لوگ سپریم کورٹ کو اپروچ کر رہے تھے سپریم کورٹ کہہ رہی تھی نہیں ہائی کورٹی ڈیسین کرے تو وہ کافی چیزیں ان کی فیور میں جاری تھی اس لیے بھی وہ جلدی ہو گیا تو اس کیس میں یہ بھی تھوڑا سا مشکل رہے گا ایک چیلنج رہے گا پی ٹائی کی لیگل ٹیم کے لیے لیکن جب بھی یہ سنا جائے گا دیر سے سہی جیسے بھی سہی یہ سزا ٹھہرنا بہت مشکل ہوگا ہو سکتا ہے ہائی کورٹ اسے برقرار رکھے لیکن جب سپریم کورٹ کے لیول پر جائیں گے تو پھر وہاں پر بھی اور بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی اچھا عمران خان اس سزا سے بچ سکتے تھے کس طرح سے اگر وہ بھی پلیٹ لیٹس کا بہانہ بناتے اور بیمار ہو کے کسی ہسپتال میں داخل ہو جاتے کہتے ہیں جناب میں تو گیا میں ٹھیک نہیں ہوں اور کسی ہسپتال کے بیٹ پر جا کے لیٹ جاتے تو نہ کوئی ٹرائل آگے بڑھتا نہ کوئی سزا ہوتی اور اگر سزا ہو بھی جاتی تو پھر خان صاحب اور ان کی ٹیم کو پچاس روپے کا سٹام پیپر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی دہوئی تھی نا ساڑھے سات سال کے قریب ان کو سزا سنائی گئی تھی لیکن پچاس روپے کا سٹام پیپر آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ جس پر وہ زمانت لے کے لندن چلے گئے تو عمران خان بھی سٹام لیتے لندن چلے جاتے ورکرز کو جیلوں میں چھوڑتے اور خود آرام سے وہاں پہ رہتے اور جب حالات سازگار ہوتے کوئی نہ کوئی ڈیل ہوتی تو پھر واپس آ جاتے اس طرح سے وہ بچ سکتے تھے لیکن اب آپ لوگ بتائیں کہ کیا یہ درست طریقہ تھا عمران خان کے سروائیول کا اینیویز کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عارف الوی عمران خان کی سزا ختم کر سکتے ہیں تو جواب ہے کہ بالکل وہ کر سکتے ہیں ان کے پاس اختیار ہے وہ کسی بھی عدالت یا کسی بھی ٹربیونل سے دیگی سزا کو ختم کر سکتے ہیں اب الیکشن کے بعد اسمبلیاں جب وجود میں آ جائیں گی تو سب سے پہلے عارف الوی صاحب کو رخصت کیا جائے گا تو ان کے پاس بھی وقت جو ہے وہ بہت ہی کام ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی قانونی ٹیم یا خود عمران خان بھی یہ چاہیں گے کہ یہ آپشن استعمال کیا جائے کیونکہ یہ آپشن تب استعمال ہوتا ہے جب سپریم کورٹ کے لیول سے بھی ریلیف نہ ملے تب جا کے کہ مطلب کوئی فورم باقی نہیں بجا تو اب جو ہے وہ صدر صاحب سے کوئی رحم کی اپیل کر دی جائے اور وہ آپ کو ریلیف دے دے یہ کیس تو ویسی فارغ ہونے والا ہے تو اس میں عارف الوی کے لیول پر جا کر سزا معاف کرانے والا آپشن فیلحال مجھے قابل عمل نہیں لگ رہا ویسے بھی اگر اس طرح سزا معاف کرائی جائے تو پھر دامن پر ہمیشہ کیلئے ایک داگ رہ جاتا ہے کہ آپ گلٹی تھے آپ قصور وار تھے لیکن آپ کی سزا اوپر سے صدر صاحب نے معاف کی اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ لڑکے عدالت میں اپنا کیس ڈیفینڈ کر کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر کے کلیر چٹ لے کے آپ نکلیں تو میرا نہیں خیال کہ اس ٹیج پہ آریف الوی صاحب کا آپشن جو ہے وہ استعمال کیا جانا چاہیے یا عمران خان صاحب کریں گے اس طرف وہ نیجاتے دکھائی دے رہے اب آ جائیں ذرا تحریک انصاف کے ابتدائی ردعمل کے اوپر پہلے تو بلکہ عمران خان صاحب کا ردعمل جان لے جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان سے منصوب ایک بیان میں جاری کیا گیا جس میں وہ اپنے تمام کارگنان سے اور پاکستانیوں سے مخاطبہ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے سخت سزا کا مقصد آپ کو اشتیال دلانا ہے تاکہ آپ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں تو اس کی آرڈ میں وہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائیں جو پہلے حاصل نہیں ہو پائے دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ مایوس ہو کر بددل ہو کر آٹھ فر وی کو گھروں میں بیٹھے رہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاکستانیوں یہی آپ کی جنگ ہے اور یہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے پورامن رہنا ہے اور ظلم کا بدلہ آٹھ فر وی کو اپنے ووٹ سے لینا ہے ان کو انصاف ملے گا تو میرا ایمان ہے کہ جس طرح اتوار کے روز آپ لوگ بے خوف ہو کر یا خوف کی زنجیریں توڑ کر گھروں سے نکلیں ویسے ہی آپ الیکشن کے دن کروڑوں کی تعداد میں نکلیں اور ووٹ کی طاقت سے بتائیں کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جن کو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ہانکا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ آٹھ فروری کا دن ہماری فتح کا دن ہوگا پھر ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کو مسترد کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف عالی عدلیہ سے رجوع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے ترجمان کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ قانون اور انصاف کی بنیادوں سے محروم ہے اس لیے کسی بھی عدل کے میزان پہ یہ ٹھہر نہیں سکے گا اس منصوبے کا جواب بھرپور طریقے سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر دیں گے تمام در ظلم اور زیادتیوں کے باوجود عمران خان کی ہدایات کے مطابق پرامد رہے اور ہر نائنصافی کا بدلہ ووٹ سے لیں تو یہ تھی اوورال سیچویشن اگلے ویلوگ میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ پی ٹی آئی کی ریپورٹ کر رہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے ابھی تک کے لیے اپنا بہت سا خیال لگئے اللہ حافظ